بسم اللہ الرحمن الرحیم وجود باری تلاغ قرآن کی روشنی میں ایت بات کو سمجھنے کے لئے اللہ تعالی نے انسان کو خود اس کی اپنی پیداش کی طرف متوجہ کیا ہے کہ سوچو اور اگر یہ بات سمجھ میں آجائے تو پھر اس پر یقین کرلو شک و شبہ میں مت پڑھو ام خلقو من غیر شئین ام ام الخالقون ام خلقو السماوات والاردو بل لا یوقنون ترجمہ کیا یہ لوگ انسان بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے ہیں یا یہ کہ خود اپنے خالق ہے یا انہوں نے اسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر لیا ہے اصل یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھ دیتے ہیں نظام کائنات کی یہ گواہی ایک اقلی دلیل ہے اس دلیل کے بغیر بھی اللہ کو ماننا انسانی پترت کی آواز ہے اور انسان کی روح کو ایک خالق کائنات کے مان لیں اور اس کی عبادت کے بغیر سکون نہیں ملتا اس لیے انسانیت کے ہر دور میں محاب سے محذب اور وحشی سے وحشی قوموں نے کسی نہ کسی صورت میں ایک عظیم ذات کا اعتراب کیا ہے اور اس کی عبادت کی ہے اثر قدیمہ کی تحقیقات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والی وحشی اقوام جن کی فکری سطح بہت کم تھی وہ وہ کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی وجود کے قائل تھی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وجود باردالہ پر امال لانا انسان کی فطرت میں ہے بڑے سے بڑا کافر بھی کسی بڑی مصیبت میں پنس کر بے اختیار اپنے بنانے والے کو پکار ارتا ہے ترجمہ آپ کیسے وہ کون ہے جو تم کو نجات دیتا ہے خشکی اور تیری کی اندیروں سے کہ تم اس کو پکارتے ہو آہوزاری کرتے ہو اور چپکے چپکے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی ہے تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائے گے کہہ دیجئے اللہ ہی تم کو ان مصیبتوں سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے پھر تم شرک کرنے لگتے ہو یہ پکار انسان کی اصلی پترت ہے اور یہ پترت اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی سب سے بڑی گواہ ہے جس طرح یہ بات واضح اور یقینی ہے کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے اور وہ اللہ ہے اس طرح یہ بات بھی واضح اور یقینی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے انسانی اقل خود اپنی سوچ میں اس نتیجے پر پہنچتی ہے اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ایک تو ہر ایک اس دنیا کو اپنی مردی اور خواہش کے مطابق چلانے کی کوشش کرتا ایک کش مکش شروع ہو جاتی اور اس سے کنچتانی میں دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا لوکان فیہی ما آلحتن اللہ اللہ فسدتا اگر دونوں زمین و اسمان میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو ان دونوں زمین و اسمان میں پساد برپا ہو جاتا اگر دونوں زمین و اسمان میں پساد برپا ہو جاتا